اسی کے ساتھ چلتی ہے شارٹ بریک کی طرف موسیقی ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ ہیں اس زیافت الہی کے مہینے میں اور یہاں پر ہمارے پروگرام جس کا نام ہے قرات کا سلطان سمی فائنل چل رہا ہے اور جو بھی یہاں پر کالیفائی کرے گا وہ ڈائریکلی جائے گا ہمارے فائنل میں جہاں پہ پھر فائنل مقابلہ ہوگا سمی فائنل کے آج کے دوسرے کنٹسٹنٹ ہمارے وہ ہیں حماد امین جنہیں سوت الملین کہا گیا ہیدر آباد سے یہ تشریف لائے ہیں انٹیریئر سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں لاست اپیسوڈ میں لاست راؤنڈ میں انہوں نے تیس مارکس لیے تھے سورہ کحف کی آیت نمبر ستائیس تا اکتیس ان کو ملی ہے حماد امین صاحب آپ کو استادوں نے کہا ہے کہ آپ نے بیات استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد نہاون سیکھا اور رست ان میں سے کسی دو یا تینوں آپ یا آپ کے اپنی مرضی آیات کے مطابق چلیں گے آپ اور آپ نے دو جواب جواب ضرور ہمیں سنانے ہیں آخری بات یہ ہے کہ کوئی بھی آیت ریپیٹ نہیں ہوگی آپ پڑھتے جائیں گے بہت ساری آیات ہیں آرام سے آپ پڑھ سکتے انشاءاللہ جب آپ تیار ہوں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل ما اوحی ایلیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجهه لا مبدل لکلماته ولا تعد عیناک عنهم اللہ محسن 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 اللہ محسن اللہ محسن تريد زینة الحياة الدنيا اللہ محسن اللہ ولا تطع من اغفل لا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا محسن اللہ محسن اللہ 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 إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا اللہ اللہ احسن عمل صدق اللہ العلی العظیم احسنتم احسنتم ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آیات تھی سورہ کحف کی آیت نمبر ستائیس میں خداوند متعال کا ارشاد ہوتا ہے لا مبدل لکلمات وطلو ما اوہی ایلئیک من کتاب ربک اور پڑھ دیجئے جو آیات آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں اس کتاب میں لا مبدل لکلمات اس کے کلمات کو اس کے الفاظ کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا اور یہی وہ گواہی ہے خدا کی اور اسی طرح ایک اور مقام پر ہے بے شک ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں لہٰذا اس قرآن مجید میں نہیں کوئی آیت تبدیل ہوئی ہے نہ کوئی لفظ تبدیل ہوا ہے اللہ نے اس کی حفاظت کی گواہی لئی ہے اور بنا تحریف کے یہ قرآن ہے اور یہی موجزہ قرآنی ہے چلتے ہیں اپنے ججز کے جانب اور جانتے ہیں ان کے کمنٹس ہمارے بیٹے محمد حماد امین کے بارے میں جی ڈاکس صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں جی ماشاءاللہ حماد امین نے جو ساعت مرتفقہ نے جو ہے نا مجھے سارا کچھ بھلا دیا انہوں نے جو ساعت پہ جو وقف تو ادائی ہے کوئی شکریہ کیا بات بہت کمال ادائی کی ہے منحان کا جواب بہت خوبصورت وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وقف تو ان کا بہت اچھا تھا یہاں پہ لیکن ابتداء ان کا بہت خراب تھا جتنا وقف اتنوں اچھا کیا اتنا ابتداء خراب کی وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ پہ وقف کیا تُرِيدُ زِيْنَةِ الْحَيَاتِ الدُنْيَا اس کو الگ سے پڑھا اور پھر وَلَا تُتِعْمَنَ اَغْفَلْنَاكُ الگ سے پڑھا ان کو چاہیے تھا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ پہ وقف کیا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيْنَةِ الْحَيَاتِ الدُنْيَا وَلَا تُتِعْمَنَ اَغْفَلْنَاكُ اس کو حیات دنیا تک لاکے وقف کرتا اور باقی جو ہے شَا فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَا فَلْيَكْفُرْ یہاں پہ وقف بہترین تھا لیکن بہترین اس سے اگر آپ وقف کرنا چاہتے تو سُرَادِ قُحَا تَقْلَاتِ فَمَنْ شَا فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَا فَلْيَكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا کیونکہ یہ تہدید تھا ان کو کہ اگر تم کف کرو گے تو اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ یہ ہم تمہارے ساتھ برطاؤ کریں گے یہ دلیل آپ یہ ظالمین کے ساتھ جو بہت خوبصورت ہوتا بہت خوب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ظالمین کے رئے نار ہے جو اس کو احاطہ کرے گی ظالمین کو اور یہاں پہ لیکن ماشاءاللہ اوورال بڑی اچھی پرفارمنس رہی جی قاری بابر قادری صاحب تجوید کے حوالے سے ہمارے اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ سے پیوستہ ہوتے ہوئے وہی غلطیاں دیکھنے میں آئیں پیوستہ رہے ملتحدہ پہ تو بہت واضح ملتحدہ پڑھ دی ہے انہوں نے جبکہ ملتحدہ ہے یہ حاپر زبرہ اپنے زیر پڑھ دی پھر اغفل نام جو غین ہے اس میں آپ نے صفت استعلا کا خیال نہیں کیا امروہ مراج جو ہے اس کی ادا خاصی ناقص تھی ومن شا افل یکفر اس میں ومن پہ جو اخفا ہے اس کی مقدار کو آپ نے تھوڑا سا بڑھا دیا اور اِنَّا لَا نُضِعْنِ اس کی مقدار جو ہے آپ نے اِنَّا اس پہ بھی آپ نے دیر زیادہ لگائی پچھلے دفعہ بھی آپ کی یہی غلطی ہے کچھ زیادہ تھی مقداروں کے حوالے سے مددات میں بھی اور ادھر بھی اور افسوس کے ساتھ کس میں بھی اس دفعہ ایسا ہی ہوا جی اس کا ملدب ہے کہ سختی کیوئی آج قادری صاحب نے ٹھیک ٹاک جی شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور ہمارے بیٹے حماد امین کے بارے میں آپ کی کمیٹس جانتے ہیں مقامات کا کیا استعمال کیا انہوں نے تمام مقامات جو کہا تھا بچھلی پرفارمنس میں اپنی آواز کو کافی انہوں نے انبیلس کیا تھا آواز پر کنٹرول نہیں تھا بچھلی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں جی بلکل کافی جگہ پر ان کے جنہوں سرکل میں نے لگائے ہوئے مگر اس دفعہ انہوں نے موقع نہیں دیا مجھے ماشاءاللہ آواز میں پختگی تھی لہن بڑا مضبوط تھا ماشاءاللہ اور نہاوند کا جو انہوں نے جواب الجواب دیا ہے میرے خیال میں پوری تلاوت میں سب سے حسین لمحہ جی وہی تھا جی جی بلکل سب ہی وجد میں آگے تھے جی ہم سب وجد میں آگے تھے اگر آپ اجازت دیں گے تو ایک دفعہ وہ ہم سن لیتے ہیں ان سے وَإِن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ یہ جو جواب الجواب نہاوند کا پڑھا اور ایک انہوں نے جواب الجواب پڑھا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبًا وہ بھی دوبارہ سنیں گے تو باقی ان کی پرفارمنس ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی اچھی مرتفقہ جی اس کو ایک اور انداز میں بھی سننا چاہوں گا ان سے اچھا پہلے جواب سن لیں یا پھر وہ سن چکے ہم نیا سن لیں مجھے تو اس میں وہ بہت زیادہ پسند تھا وہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ صرف اسی بئس الشراب وسائل مرتفقہ کو جس انداز میں آپ نے پڑھ رہا تھا اس کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھو پھر میں آپ کو وَئِ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَائِن كَالْمُهُ لِيَشْوِ الْوُجُوهَ بِئْسَ الشراب وسائل مرتفقہ مرتفقہ جی میرا خیال ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ٹچ جو ہے وہ ڈاکسا والا دیا تھا آواز میں ہاں ہاں اس طرح نہیں کیا تھا اب پہلے والا پہلے والا کرو بِئْسَ الشراب وسائل مرتفقہ لیکن ٹھیک ہوگیا چیز نہیں نکال رہو میں یہ ترک کرنا چاہوں دیکھو آپ نے جو کیا تھا بِئْسَ الشراب وسائل یہ کیا تھا آپ نے دوسرا جو کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جی بِئْسَ الشراب وسائل بِئْسَ الشراب وسائل مرتفقہ بِئْسَ الشراب وسائل مرتفقہ 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 بِئْسَ الشراب وسائل جو فلو میں آتے رہے ہیں وہاں پہ ہو گیا ہے اب ہم چونکہ ایک پوائنٹ صرف اٹھا رہے ہیں تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے دوسرا جو میں کرنا چاہوں بِئْسَ الشراب وسائل اگر پیچھے سے آگے ہیں جی دوسرا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں پڑنا آپ کو ہی پڑے گا بِئْسَ الشراب وسائل مرتفقہ اللہ اب یہ کرو بِئسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ماشاءاللہ 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 اور واقعاً ایک حسیل لمحہ ہے ہمارے لئے بھی یعنی جس طرح جنات چلا تھا برقالب یہ ایک اور ایسپیکٹ آگیا ہے کہ یہ ایک نیا انہوں نے جو ٹرن اور جو جواب دی ہے ماشاءاللہ اس پر ایک نئی چیز جی وَلَا تُوْتِعَا مَنْ اَغْفَلْنَا پَنَا ہاں جی وَلَا تُوْتِعَا تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَلَا تُوْتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَا ذِكْرِنَا وَلَا تُوْتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَا ذِكْرِنَا جی وَلَا تُوْتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَلْ ذِكْرِنَا وَلَا تُوْتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قلْبَهُ عَلْ ذِكْرِنَا وَلَا تُوْتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَلْ ذِكْرِنَا اللہ 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 یہ مصطفی اسماعیل کا ہے جو ایک خاص ان کا ہے اندازم جی واتبع هواه وكان امره فرطا اللہ شاید واتبع هواه وكان امره فرطا واتبع هواه وكان امره فرطا اللہ احسن تم احسن قادری صاحب سے بھی ایک دفعہ پڑھوا لیں قادری صاحب یہی رست کہاں سے شروع کی ہے اچھا ماشاءاللہ یہ قادری صاحب کو بھی اللہ پانے نے سوت الملجن ہی عطا کی جی جی یہ اس لئے تو میں نے کہا کہ ملجن سے ملجن ہے عظیم پہ چلتے ہیں ایسے ہی ہیں قلبہ عن ذکرنا شروع کریں کدر سے وَلَا تُطِعْ مَنْ اَوْ فَنَّا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتبَعَنَا وَهُ وَكَانَ امرُ فرطا اللہ اللہ احسان احسان ماشاءاللہ اللہ مزکر اس کو پڑھانے کے لئے پہلے قادری صاحب سے پڑھوایا کریں پھر حماد امین سے بہت شکریہ ہمارے ججیز کا اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف وَلْكُم بیک ناظرین کرام ہم اپنے اس آخری لمحے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں جہاں پہ دل کی دھڑکنیں تو بہت تیز ہیں اب جانتے یہ ہیں کہ کون نیکس راؤنڈ کے لئے کالیفائی کر گئے جو کہ ہمارا فائنل راؤنڈ ہے سیمی فائنل کے اس اپیسوڈ میں ہمارے پاس محمد خبیب اور حماد امین ہے محمد خبیب نے لیے پندرہ سیکنڈ اوپر اور حماد امین نے اٹھتی سیکنڈ پہلے ختم کر لیا تو ایک پوزیٹیو ایج حماد کو ہے اور خبیب کو نہیں میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر محمد افضل ایمانی صاحب اور قاری بابر قادری صاحب صرف اور صرف یہ دو جج ہمارے آپ پہلے جو ہے وہ خبیب کے نمبر دکھائیں دونوں ججز خبیب سات اور آٹھ خبیب کتنے ہوگئے بھائی پندرہ نمبر ٹھیک ہے اب آپ دونوں ججز حماد امین کے نمبر دکھائیں آٹھ اور سات کتنے ہوگئے جی پندرہ یہاں تک دونوں برابر ہیں لیکن میں نے کہا ٹائم کا ایج جو ہے وہ ان کو ہے آپ کا ایک نمبر کٹے گا بہرحال نمبر ابھی ساتھ رکھے چلے جی پندرہ پندرہ نمبر اب آپ کو یاد ہوگئے فیلن ہم آپ کے نمبر نہیں کارتے اب چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف اور حماد امین کے نمبر پہلے دکھا دیجئے نو نمبر تو حماد کتنے نمبر ہوگئے آپ کے چوبیس نمبر ہوگئے چوبیس کیا لگتا ہے آپ کے کتنے نمبر ہوگئے آج دوبارہ ٹائے ہوگا آپس میں یا نہیں مقابلہ سخت ہے کیا لگتا ہے ٹائے ہوگا ٹائے ہوگا کس طرح سے یا رہا آپ نے ٹائم اوپر لے لیا بھائی پندرہ سیکٹ اوپر لے لیا ایک نمبر کٹ گیا ہے کیونکہ تجوید کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ نمبر کم ہو سکے بھائی نہیں تجوید میں آپ نے آٹھ نمبر لیے ہیں انہوں نے سات نمبر لیے ہیں وقف ابتداء میں آپ نے سات لیے ہیں انہوں نے آٹھ نمبر لیے ہیں اور مقامات میں انہوں نے لیا ہے نو نمبر اٹھتیس سیکنڈ پہلے ختم کر لیے تو کیا لگتا ہے بھائی جائیں گے اگلے راؤنڈ میں نہیں جائیں گے یہ جائیں گے کون جائے گا نمبر دیکھیں گے تو بتا چلے گا نمبر دیکھیں گے تو بتا لے گا اس کے روہ لگ کیا رہا ہے انشاءاللہ جائیں گے جی ججز کیا کہتے ہیں نمبر دکھائیں یا نہ دکھائیں دکھا دیں دکھا دیں دکھا دیں آپ تو دکھا کے ریلیکس ہو گئے شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں شاہ صاحب محمد خبیب کے نمبر دکھائیں گے دکھا دیتا ہوں جی بسم اللہ کریں خبیب آپ کو ملے ہیں چار نمبر آپ کی غلطیاں کافی تھی اور جس طرح اسطادوں نے اشارہ کیا آواز کے حوالے سے باقی چیزوں کے حوالے سے وہ چیزیں بہرحال اس کو دیکھنا ضروری تھا اور ہمارے بھائی خبیب کے لاسٹ جج کی طرف سے یعنی یہاں پہ کالیفائی کیا ہمارے بھائی حماد امین نے اور آپ دونوں ہی ایک اسی کے دو رخ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ بھی قرارت کا سلطان ہے یہ بھی قرارت کا سلطان آپ کا یہاں تک پہنچ جانا بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہاں تک اور میں بتاتا چلوں کہ ہم نے چھ سو قرآ میں سے اسی قاری پیلس لک کیے جو یہاں پر آئے اسی پلیٹ فارم میں جنہوں نے پڑھا ان اسی میں سے آٹھ ٹاپ ایٹ کا جو سیمی فائنل راؤنڈ ہو رہا ہے اس میں خبیب اور حماد امین ہیں اور آگے ٹاپ فور میں کالیفائی کر گئے ہیں حماد امین لیکن خبیب سے ہم یہاں سے نیک تمنہوں کے ساتھ ان کو ہم اپنے رخصت کریں گے آپ سب کے اس پرگرام کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جانے سے پہلے میں لازمی چاہوں گا خبیب سے کچھ دیر ہم بات کریں گے خبیب کمپیٹیشن کا اوورال کیا سلسلہ رہا آپ آئے کراچی سے خصوصا کیسا لگا یہاں تک جو سلسلہ تھا اور کیا آپ آیا بڑی امیدوں کے ساتھ آئے تھے اور الحمدللہ امید کے مطابق یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا اور ہے اور اس کے مطابق الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ آپ فرما رہے تھے کہ سینکڑو کرا کے درمیان پھر جو ہے نا وہ چوراسی یا پچاسی کرا اسی کرا سلیکٹ ہوئے ہیں ان میں سے پھر آپ آگے آئے ہیں یعنی آپ اسی میں سے پھر چوبیس میں بھی آپ کا نام آیا چوبیس میں سے سولہ میں آپ کا نام آیا سولہ کے بعد ٹاپ ایٹ میں آٹھ میں آپ کا نام آیا اور یہاں پہ مقابلہ سخت ہو گیا اور یہاں سے آگے صرف فائنل والے جا رہے ہیں یہ سمی فائنل ماشاءاللہ ہوتا یہی ہے کہ جو ٹیمیں کھیلتی ہیں تو ظاہر ہے فائنل کے لیے اگر کوئی آگے جائے گا تو ایک ٹیم نے قربانی دینی ہوتی ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اس کمپٹیشن میں ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں اور بہت سا ہمارے لئے مطلب ایک رہنمائی کا ذریعہ بنے ہیں ظاہر ہے شیوخ ہیں اور باہر سے پڑھ کے آئے ہیں تو ہمارا پہلی دفعہ ان سے مطلب آمنہ سامنہ ہوا ہے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں اور اس مقابلے کے اندر ہم نے ان کو سیکھا ہے اور ان کو اسی طرح پڑھا بھی ہے ماشاءاللہ اور باقی اللہ تعالی کی ذات زہر ہے اللہ تعالی جو فیصلہ کرے تو اس پر رضا مندی ہونی چاہیے اس میں ہمارے لئے خیر ہوگی تو اللہ حمد اللہ میں بھائی کو مغارق بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ اور انشاءاللہ چونکہ یہ بھی سندھ کی طرف سنمائندگی کر رہے ہیں اور میں بھی سندھ کی طرف سنمائندگی کر رہا ہوں جی جی تو ان کے لئے نیک تمنا ہے اور انشاءاللہ ہمارے بھائی فائنل میں بھی اسی طرح کر کر دی دی گئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت خوب اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ خبیب آپ اب انٹرنیشنل مقابلے کے لئے تیار ہو گیا ہے بلکل انٹرنیشنل مقابلوں میں اسی طرح ججز بیٹھے ہوتے ہیں تین چار اور ہر ایک وقف ابتداء کا آپ کو بھی تک پتا نہیں تھا یہ نمبر وہاں پہ کٹتے ہیں اب آپ تیار ہو گئے ہیں یعنی یہ جو نسل ہے جو اس اس کرسی پر آ کر بیٹھی ہے اور اس کرسی پر بیٹھ کے اس نسل نے جو قراءت کی ہے اور تصحیح ہوئی ہے ہمارے اسادزہ نے کی جو کریکشن کی ہے اس کرسی پر بیٹھنے والا ہر کاری ابھی انٹرنیشنل کمپیٹیشنز کے لئے تیار ہے اور جس طرح سے ججز آپ کو کریک کرتے ہیں انشاءاللہ اب اپیسوڈز دیکھتے رہی گا کیونکہ ظاہر ہے یوٹیوب پہ بھی اب اس کے ویڈیوز پڑھئی ہیں تو اپنی تصحیح کریں اور کوئی بھی انٹرنیشنل مقابلہ ہے بلا ججہ کا باب اپلائے کر دیں انشاءاللہ کیونکہ آپ اب انشاءاللہ جب یہاں تک آگئے ہیں تو میں مبالغہ تو نہیں کر رہا میرے اسادزہ اگر ہماری تائید کرنے کہ اگر مبالغہ ہے تو بتا دیں اگر مبالغہ نہیں ہے تو یہاں تک آنا اب یہ تیار ہیں اب پاکستان کی نمائندگی یہ بہت آرام سے کر سکتے ہیں پورے انٹرنیشنل مقابلوں میں اور میں آپ کے جانے سے پہلے ججی سے ضرور چاہوں گا کہ جو نمبر کٹے گئے ہیں اس کی بھی ایک تفسیح کیونکہ چار نمبر جو ہیں وہ ظاہرہ بہت کم تھے اور مقامات میں وہ کس طرح سے کٹے کیونکہ ہمارا ایک اصول یہ تھا کہ دو جواب جواب چاہیے تھے ٹھیک ہے اور پھر آواز کا صحیح رہنا مقامات کا صحیح دائے گی تو اس حوالے سے مزید اگر بتا دیں سب سے پہلے محمد خبیب انہوں نے چونکہ ایک سی کا جنہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے جواب الجواب نہیں دیا ٹھیک ہے یعنی ایک ریکوائیڈ جواب الجواب انہوں نے نہیں دیا دو نمبر وہاں میں کٹ گئے اور ایک انہوں نے جواب الجواب دیا مقام اجم کا اور سوری مقام راست کا مگر وہ جواب الجواب یعنی یہ جو انہوں نے پڑھا تبارک اللہ رب العالمین تو وہ جواب الجواب ناقص تھا ٹھیک ہے اس کی مین وجہ یہ تھی کہ یہ ہائی سکیل سے شروع کر چکے تھے تو وہ نبھا نہیں پائے انہوں نے جواب الجواب بڑا ضرور دینے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا اور میں نے یہ بھی ان کو کہا تھا کہ انہوں نے بڑا دیر کر دی جواب الجواب دینے کی پہلے دیا جا سکتا تھا اگر یہ ہائی سکیل سے شروع نہ کرتے اس کا میں نے ایک نمبر کاٹا چکے وہ پرفارمنس ڈسٹارب ہوئی ہے تین نمبر یہ ہو گئے ہاں تین یہ ہو گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے سات جگہ پر آواز کو انبیلنس کیا چھیک ہے یہ بھی آپ نے کہا تھا تو میں نے آدھا نمبر ان کا سات جگہ تھی تو چھے ہوں تو تین نمبر کٹتے ہیں میں نے تین ہی کاٹے ہیں چھیک ہے سات میں میں ساتھ رہتے ہیں میں نے نہیں کیا تو یہ تقریبا ہاں چھے نمبر ان کے اب کٹ چکے ہیں یہ چھے نمبر کٹ چکے ہیں پھر سکیل ہائی کرنے کے میں نے نمبر ان کے نہیں کٹے چونکہ سکیل ہائی کرنے کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہوئی ہیں بلکل صحیح یہ جواب الجواب کا نہ دینا اور نہ کے صدا کرنا یہ مین فوق سکیل ہائی ہونے کی وجہ سے کیونکہ آپ اس جگہ تک نہیں پہنچ پائے اور اگر آپ اسی کو کنٹرول کر لیں کہ بلکل لور سکیل سے اب آپ شروع کریں تاکہ آسانی سے پہنچ سکے اور آپ کا ماشاءاللہ سانس جو تھا وہ تو مرخصہ لاس ٹائم ڈاکٹ صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ یہ پڑھ سکتے تھے پوری آیا اور انہوں نے پڑھوائی بھی تھی اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز سے اور پیشی دفعہ ان کی آواز بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی سانس بھی ساتھ دے رہا تھا اس دفعہ آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی جیسے حماد امین نے لو سکیل سے شروع کیا تو بڑے خوبصورت انہوں نے دو ہمیں جواب الجواب سنائے ہیں جی بلکل صحیح اس پر حماد امین پہ آئیں تو حماد امین ایک مرتبہ جب انہوں نے مقام نہاوند شروع کیا جو انہوں نے مقام رست کو چھوڑا اور مقام نہاوند کو شروع کیا تو دخول مقام نہاوند وہ غلط سکیل سے تھا وہ اس سکیل سے نہیں تھا جس سکیل سے انہوں نے مقام رست کو چھوڑا تھا بلکل صحیح اس کا میں نے ایک نمبر کٹا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ قادر صاحب آپ بتائیں گے کہ جو اپنے نمبر کٹے تھے ہمارے حماد امین کے وہ کس کس جگہ پہ حماد نے تو لہن جلی دو مقامات پر کی ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ لہن جلی کے نمبر کٹے ہیں پھر کہیں پر مقداروں کو چونکہ پہلے بھی پچھلے دفعہ بھی ایسا ہوا کہ مقداروں میں جو ہے وہ یہ کبھی اور زیادتی کرتے رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کے نمبر کٹے ہیں اس وجہ سے نمبر کٹے ہیں اور خبیب کے خبیب کے خرق زیادہ نمبر تھے نجوید میں ماشاءاللہ زیادہ نمبر آپ نے لیے لیکن جو کٹے ہیں وہ کس پہ کٹے ہیں جی خبیب نے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ادغام ارملون کرتے ہیں اس کی مقدار کو کچھ بڑھا دیئے تھا ارملون کی آپ کی غلطی نہیں کیتی ٹھیک ہے ہمیں اس کی جو اثا کی ادا ہے وہ اس کی کامل نہیں تھی العالمین میں جو عین ہے وہ کامل طور پہ ادا نہیں کیا پھر اصلاحی ہا اب ہا اور ہا ہے اس کا خرق چہنا وہ بیان نہیں کیا بلکل ٹھیک ڈاکس صاحب آپ نے خبیب کے وقف ابتداء میں زیادہ کاٹے تھے جی خبیب کے وقف ابتداء میں لیکن ہم اس لیے آپ لوگ کو تنگ کر رہے ہیں بلکل میں نہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ خبیب کیوں جا رہا ہے واضح ہونی چاہیے اور خبیب ہو یا حماد امین یہ واقعا ہمیں دلی افسوس ہو رہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی باہر جاتا ہے تو ہمیں افسوس ہو رہا ہے بلکل ایسا ہے اور ہم نہیں چاہ رہے تھے ہم چاہتا ہوں چاہ رہے تھے کہ دونوں ہی آگے چلے جاتے کسی طرح ٹائے ہوئے تھا لیکن پھر بھی مجھے وقف ابتداء میں حماد سے زیادہ ان پہ توجہ تھا کیونکہ ان کے سانس کے حضاب سے تو ان کے سانس کے حضاب سے مجھے یعنی میرا دل تھا کہ یہ پورا پورا صحیح وقف ابتداء کریں گے اور میں پورا نمبر ان کو دے دوں اور اگر جو کاٹے ہیں تو وہ ان کی اس کمی کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ان کو دی تھی سانس کی اس سانس سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا کہ بہترین جگہوں پہ وقف کر سکتے تھے انہوں نے ریایت نہیں کی جس وئے سے کم سے کم نمبر میں نے کاٹے ہیں اگر زیادہ زیادہ جو توجہ کرتے ہیں ان کے سانس کے حضاب سے اور زیادہ کبر کر سکتے تھے لیکن میں نے روک دی اس لیے کیا کہ آپ کے پاس یہ ایک خدا کی نعمت ہے کہ اس کو مزید آپ استفادہ کریں وقف ابتداء کیلئے یہاں پر صرف مقابلہ نہیں بلکہ تربیت کا پہلو بھی ہے اور اس تربیت کے پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے ہم شکر گزار ہیں دسپیریئر گروپ آف کالجز دسپیریئر گروپ کا ان کے چیئرمن پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمان صاحب کا اور پوری ٹیم کا اس کے ساتھ ساتھ نئی بات میڈیا نیٹورک کا کہ یہ موقع یہاں پر فراہم کیا یہ اپورشنٹی ہمارے ان قرآن حضرات کے لیے ہمارے پاکستانیوں کی آواز کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے یہ اپورشنٹی یہاں پہ لائی گئی جس کا ہم استفادہ کر رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تربیت بھی کر رہے ہیں اور علم بھی ناشت کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پہنچانے کے لیے